مرے ساتھ بدائیوں کے نئے نویلے سانسد عدتی عادف اس سمجھ جڑ رہے ہیں عدتی عادف نمسکار آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی بلکل مل رہی ہے عدتی عادف کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کی ایک بڑی جیت ہوئی اس کے لیے آپ کو شبکام نہ آئے چاہے کنٹیسٹ آئیٹ ہی رہا لیکن پہلی بار آپ سانسد بند کے آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتر پردیش میں سپا کا نمبر کافی بڑھ کیا ہے دیکھیں اتر پردیش کے اندر جو کل مدگڑنا ہوئی اس میں ایک بہت بڑا ہم لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا جس کے اندر بڑے انتر سے سماجبادی پارٹی جیتی اور آپ نے دیکھا کہ کئی ساری ایسی سیٹیں تھی سماجبادی پیٹی کی جو لاکھوں ووٹوں سے ہم لوگوں نے جیتی ہیں کئی ساری سیٹیں ایسی تھی جن پہ ہم لوگوں نے لگاتار فائٹ کیا اور انت میں آکے ہم لوگوں نے جیت درج کی یہی بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار پریاس کر رہی تھی اس طریقے سے ایک بھرم پھیلانے کا کہ اتر پردیش میں کہیں بھی سماجبادی پارٹی اندیا گڑ بندن نہیں ہے جنتہ نے اس چیز کو دکھایا ہے اور جہاں تک لوگ اس بات کی بات کریں گے کہ کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایک ایسے ویکتی یا دیش کے پردہان منتری جن کو ماتر دیڑ لاکھ وہ تو اسے جیت مل رہی ہو وہیں پہ ان پارٹی کے نیتاؤں کو انڈیا گڑ بندن کے دو دو لاکھ سے جیت مل رہی ہو تو یہ سوال نشط طور پر اٹھتا ہے کہ کیا جنتہ کے من میں آج کے سمجھے پر کیا ہے جہاں تک بدائیوں کی بات ہے بدائیوں کے لیے ہم نے لیغنتر کام کیا ہے آنے والے دنوں میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں ایک روڈ میپ ہمارے پاس تیار ہے جس روڈ میپ کو لے کے میں سنسد میں جاؤں گا اور لوگوں کی بیچ میں کام کرنے کا پریاز کروں گا جی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اکھلیش یادب اور شفا لیادب کی پلاننگ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کام کیا ہے جی بلکل دونوں لوگوں کی پلاننگ بلکہ صرف دونوں ہی نہیں بلکہ پوری پارٹی کی جو پلاننگ تھی آدھرنی اکھلیش یادب جی کا دور درشی ہے جو انہوں نے نعرہ پی ڈی اے کا دیا جس کے اندر ہم لوگوں نے سبھی سماج کو جوڑنے کا پچھڑے وال کو جوڑنے کا کام کیا آج اسی کی وجہ سے اتنا بڑا مینڈیٹ ہم لوگوں کو ملا ہے اتر پردیش کے اندر اور میں اس بات کو پورے بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی پی ڈی او کو ہم لوگ آگے لے کے جانے والے ہیں اور نشت طور پر جو وادے بھی ہم نے کیے ہیں ان کو لوگوں کے بیچ میں جا کے پورا ضرور کریں گے جی میرے ساتھ گورب بھاٹیا بھی بیٹھے ہیں ویٹرن لائر ہیں پربکتہ ہیں اور وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی شب کامنا ہے تو آپ کو دیں گے کم سے کم گورب بھائی بدائیوں سے جیت کر آئے ہیں آدھتیا میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے میں انہیں شب کامنا ہے دیتا ہوں اور یہی ایشور سے مانتا ہوں کہ وہ اپنے سانسد ہونے کے کرتب کا نروان پوری امانداری اور شمتہ سے کریں گے اور یہ رشتہ الگ ہے ابھی ہاں ڈیویٹ چل رہی تھی میں ان سے ابھی کچھ نہیں کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے لوگتندر کی جیت ہوئی ہے اور جو بھی بیکتی یہ کہتا ہے کہ بھارت کا لوگتندر کمزور پڑا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ایوی ایم خراب ہے آج آتپچنٹن کی یہ آوشکتہ ضرور ہے کہ کبھی ایوی ایم جتاتی ہے کبھی ہراتی ہے یا آپ جیتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں نہ بھارت کا لوگتندر کبھی ختم ہوا تھا نہ ہوگا ہمارا دیش سرو پری ہے یہی نرین مودی جی نے ہمیں سکھایا ہے لیکن سائیکل سرپٹ دوڑی ہے آندھرہ پردیش میں بھی اور اتر پردیش میں بھی سائیکل سرپٹ دوڑی ہے آندھرہ سے لے کے اتر پردیش تک گھورپ یہ آپی سے سوال ہے گھورپ میرا آندھرہ سے لے کے اتر پردیش تک سائیکل سرپٹ دوڑی ہے دیکھیں سائیکل تو ایک چن ہے میں کہوں گا جس سائیکل کی بات آپ آندھرہ میں کر رہے ہیں وہ سائیکل دوڑانے والا نترت تو نرین مودی جی کا ہے اور جہاں تک اتر پردیش کی بات ہے میں ہاں میں اتنا سہمت ہوں آپ سے میں کیول ایک بات ضرور کہوں گا ابھی جو آپ بات کے رہے تھے اتر پردیش میں ویدان سبھا کے جب چناؤ ہوئے تھے تو سٹار بن کے یوگی عدیتنا جی آئے تھے یہ لوگ سبھا کا چناؤ تھا اور لوگ سبھا میں پورے بھارت میں سب سے زیادہ سیٹے آئیں ہیں بیجی پی نے جیتی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اتر پردیش کے سٹار اکھلیش یادو ہیں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا سکتا انہوں نے بیجی پی کی میجورٹی کو روکا ہے میرے ساتھ عدیتے آدھے ہیں یہ پردھان منطری نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ یہ ایک ہسٹارک منڈیٹ ہے کیونکہ تیسری کانزیگوٹیف گورنمنٹ ہے بھارتی انتہ پارٹی اور انڈیے کی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی پسلے آپ اس پر کیا کہتے ہیں کیونکہ ساٹھ سال بعد ایسا ہونے جا رہا ہے پندت نہرو کے بعد پہلے سے پردھان منطری ہوں گے جو تیسری بار بنیں گے عدیتے آدم آپ بھی لوگ سبھا میں جائیں گے جی دیکھئے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں پوری زمداری کے ساتھ کہ ابھی چیزیں تیہ ہو رہی ہیں انڈیا گڑ بندن کی بھی بیٹھک ہوئی ہے سارے ہمارے نیتہ انڈیا گڑ بندن کے آج دلی میں موجود ہیں سبھی لوگوں سے سمپرک سادے جا رہے ہیں خاص کر کے وہ دل اور وہ پارٹیاں جو لگاتار میں کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے دوری بنائی ہوئی تھی کل تک ان سبھی سے ہم لوگ سمپرک سادے رہے ہیں اور نشت طور پر انڈیا گڑ بندن کا پریاس یہی جیسے کون کون سی پارٹیاں نتیش کمار جی ہو گئے اور چنوابو نائیڈو جی ہو گئے ان لوگوں سے سمپرک سادہ گیا تھا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لگاتار ابھی ہم لوگوں کو جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا گڑ بندن ابھی بھی اپنے سرکار بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے باقی شریف نیتری تو ہمارا آدھرنی اکھلیش آدف جی آدھرنی پروفیسر رام گپالی آدف جی اس سمیں دلی میں موجود ہیں میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دونوں نیتا جب وہاں پر ہیں تو نشت طور پر انڈیا گڑ بندن ایک بڑے ذمہ داری کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہمیں دکھا گیا یہ آپ بہت بڑی بات بولے ہیں کہ انڈیا آلائنس کی سرکار بھی بنے گی یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ اکھلیش آدف کو ذمہ داری دی گئی ہے ایک بڑی کچھ نیتاؤں سے چندر بابو نائیڈو سے بات کرنے کی ان کی پرسنل ایکوئیشن چندر بابو کے ساتھ بہت اچھی ہے گورب بھاٹیا انڈیا آلائنس سرکار بنانے کی ریس میں ہے اب یہ اوفیشل ہے اور چندر بابو نائیڈو کے ساتھ سمپرک بھی ہو رہا ہے اور نتیش کمار نے بڑا پد مانگا ہے آپ کی سرکار کے اندر اور انڈیا آلائنس ان کو ڈپٹی پی ایم آفر کر رہا ہے گورب بھاٹیا فزگا ہے آپ دیکھیں میں میں ان قیاسوں پہ کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا مینڈیٹ آیا پرو انکمبنسی کا آیا بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا کے پکش میں آیا گھمانڈیا کا نمبر 234 ہے جو بہومت کے نمبر سے بہت کم ہے امیر جی آپ بھی مانیں گے تو اتنا ہی کہوں گا کہ آتما چنتن کریں یہ سوچیں کہ جب وپکش میں بیٹھانے کے لیے مینڈیٹ آیا ہے تو توڑ پھوڑ جو یہ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں کے لیے بھاری پڑے پھر بعد میں یہ نہ روئیں کہ بھائی دیکھیں یہ گھمانڈیا ہی ٹوٹ گیا تو جب مینڈیٹ آیا ہے اس کو سویکاریں وپکش میں بیٹھیں وپکش میں سکراتمک بھومکہ کا نروہان ہو سکتا ہے اور مجھے پوری امید ہے لیکن سرکار بنانے کی کوشش تو وہ بھی کریں گے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اجیتی آدھا بی جی بی کا کہہ رہا ہے مینڈیٹ ہمارے پاس ہے سنگل لاجسٹ پارٹی ہمیں سنگل لاجسٹ پری پول آلائنس ہمیں پری پول آلائنس ہمیں تو آپ مطلب منورٹی سرکار کیوں چلانا چاہتے ہیں کیوں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جنتہ کے بیچ گئے جنتہ نے ہم لوگوں کو کچھ چنا ہے آج اتر پریزیش کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھا بی اکھلیش آدھا بی اور سماجبادی پارٹی کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے تو کہی نہ کہیں جنتہ چاہتی ہے کہ اندھا کی سرکار میں انڈیا گٹ بندن کی سرکار آئے تو ایسے میں اگر ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور ہم لوگ نمنترن دے رہے ہیں توڑ پھوڑ کی راجنیت کچھ الگ لوگوں کی رہی ہے وہ ہم لوگوں نے پورو میں دیکھا ہے کہ کس نے توڑ پھوڑ کیا اور کس طریقے سے پریزیشوں کی سرکاروں کو گرایا گیا تو کبھی بھی سماجبادی پارٹی ہیں اندھا گٹ بندن نے توڑ پھوڑ کی راجنیت نہیں کی لیکن ادیت آدم پڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا پارٹنرز نے سمرتن پتر دے دیا ہے وہ راشپتی کے پاس آ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ پریاس کر رہے ہیں چندر بابو نائیڈو کو اور نتیش کمار کو اپنے کھیمے میں لینے کا دیکھیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سمیں خود بھی بدایوں میں ہوں ہمیں جتنی خبر تھی کہ آج بیٹھک ہوئی تھی اس میں سمپرک سادے گئے تھے پریاس جاری ہوگا اور میں سمجھتا ہوں آخری دم تک ہمارا پریاس جاری رہے گا اس کے باوجود اگر ہم لوگ وپکش کے روپ میں بھی اگر موجود رہیں گے تو نشت طور پر دیش کے اندر جس طریقے سے بڑے بڑے ویاپک طور پر بیروزگاری پھیلی ہوئی ہے جس طریقے سے کسانوں کی اندیکھی ہو رہی ہے جی آدیتی آدھ ملدوں کو سنست کے اندر اٹھانے کا کام اگر وپکش کے طور پر ملے گا تو ہم ضرور کریں گے بہت بہت شکریہ آدھتی آدھ ہمارچہ جھنڈنے کے لیے اس امپورٹنٹ دن پر اور آپ کو بہت بہت شکر کامنا ہے آپ کی بہت شکریہ آدھتا ہے